سب سے پہلے ایک سوال قوک قوک ایک ایک لائن کا شہجاد پوناوالا جی آپ سے اور انشلو بھی جی آپ سے سرکار چلانے کی زیادہ دمیداری سرکار کی ہوتی ہے شہجاد پوناوالا جی دھائی لاکھ پرتیب منٹ کھرچ پانچ دن ہو گئے ہیں سدن میں کوئی کام نہیں ہوا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ دھائی لاکھ روپے پرتیب منٹ گاڑی کمائی کا جنتہ کا جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا تو مجھے لگتا ہے کہ آج جو ہوا وہ دراصل ستیاغ رہ نہیں یہ بھرشتا چار کا دراغ رہ تھا اور کیونکہ فاتف میں آٹ آف کرپشن کا پورا کھلاسہ ہوا ہے کہ کیسے پیسے دو پدما لو پیسے دو پوائنٹنگ لو والا موڈل سامنے آیا ہے تو اس پر جواب نہیں دینا اور دوسری بات آج جو دیش اور سنسط کے وشہ میں ویدیشی دھرتی پر جا کر کہا گیا ہے کہ ویدیشی ہستکشیپ ہونا چاہیے اس کے لیے انکنڈیشنل کیٹیگوریکلی مافی مانگنے کے لیے تکلیف ہی کیا ہے راحل گاندی کو وہ ایک سیریل اوفینڈر ہے نکلوس برنس کے ساتھ بھی یہ کہا پراوین چکرورتی نے جورج سورس کے بیان کا انمودن کیا کس پرکار سے منی شنکر ایئر کٹورا لے کر گئے تھے کہ موڈی جی کو ہٹانا ہے مدد کر دیجئے پاکستان تین سو ستر ہو سرجکل سٹرائک ہو بالا کوٹ ہو پولواما ہو ہر چیز پر پاکستان کے سر سر کون ملاتا ہے یہاں کی پی 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 پاکستان پرسٹ پارٹی کانگریس تو کانگریس کو پہلے جواب دینا ہوگا کہ اگر وہ سیریس ہے تو پارلیمنٹ کے خلاف بولنے کے لیے انکنڈیشنل اپولجی مانگے اور آج سنسط کون نہیں چلنے دے رہا تھا یہ دیکھئے تصویر دیپک جیے کس کی تصویر ہے کون ویل میں کھڑا ہے کون اوڑ دنگ مچا رہا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں یہ بھرشتا چار کا دراغرہ ہے یہ کوئی ستیاغرہ نہیں ٹھیک ہے ایک پک سوال انچل دھائی لاکھ روپے پرتی منٹ کا خرچ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وپکش بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا ستہ پکش یہ کہنا ہے شہجاد پورا والا جی کا اور انہوں نے ڈاکٹر منمون سنگھ جی کو کوٹ کیا ہے کیا کہیں گے انچل یہ عام جنتہ پر برڈن کیوں اس سرکار نے تو وپکش کو ایک طرح سے ختمی کر دیا نا جو سنسدیہ پرنالی ہے جو وپکش کا جو محتف ہے تو وپکش کی آواز کو بلکل دبا دیا ہے اس کو بولنے نہیں دیتے ہر بات پہ ہستک شیپ کرتے ہیں مائک آف کر دیتے ہیں اور یہی معاملہ کیوں اڈانی کا معاملہ کیوں ہم تو سیدھا سیدھا سوال پوچھ رہے تھے کہ اڈانی جی اور موڈی جی میں کیا سمبند رہے ہیں کیا ساتھ گاٹ ہے ان کے بیچ میں کیسے سمجھوتے ہوئے لیکن تھوڑی اڈانی جی کو آپ بیروزگاری پہ مہنگائی پہ مفلسی پہ مندی پہ یا کرشی قانون پہ یا پیگیسس پہ یا نشتہ کے حنن پہ کسی مدے پہ آپ تو بچرچا ہی نہیں کرنا چاہتے سنسد ایک سروچ پٹل ہوتا ہے عوام کی مرضی کو درج کرنے کا عوام کے نمائندے وہاں پر بیٹھتے ہیں اگر اسی کو ختم کر دیں گے تو سنسدیہ پرنالی کیا رہے گی اور میں ان کو یاد جلانا چاہتا ہوں کہ پردھان منتری جی ویدیش میں گئے اور انہوں نے بار بار ویپکش پہ ہی نہیں اپنی سنسدیہ پرنالی پہ وار کیا جب انہوں نے کہا کہ پہلے تو گندگی تھی ہم تو گندگی صاف کرنے آئے ہیں تو یہ کیسے وقت تب یہ ہے کہ پردھان منتری کی ایک مریادہ ہوتی ہے ایک پرتشتہ ہوتی ہے ایک مہیمہ ہوتی ہے اگر وہ کہیں گے کہ یہاں کے لوگ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہاں پر اس دیش میں پیدا ہوئے اور انہوں نے پچھلے جن میں پاپ کیا تو یہاں کی عوام پر بھی وار ہے دیکھیں ایسا ہے دیپک جی لگاتار ایک کے پہلے ایک جو سترہ آرے دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ کہتے چرچہ چاہیے ہمیں پینڈیمک پر یاد ہے پینڈیمک پر ان کو چرچہ چاہیے تھی کوویڈ کی تب کیا ہوا ایک ویدیشی رپورٹ آئے پیگسس پر سنسد چلنے نہیں دی گئے ایسے ہی ہر مدے پر تین چار دن پہلے ویدیشی رپورٹ آتی ہے اور یہ سنسد میں ہردنگ مچاتے ہنگامہ مچاتے اگر بھائی مسلسی اور بے روزگاری مددہ ہے تو یوکے کا ٹکٹ کیوں کٹوائے یوپی کا ٹکٹ کٹوائے اور وہاں پہ جنتا کے بیچ جاتے کیا کیا کیمبرج میں آپ کی عوام بیٹھی ہے اور تیسری بات میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کب ختم ہو اب بھائی صاحب 1975 میں جب لاکھوں لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا پترکاروں کی آواز کو میوٹ کیا گیا پترکاروں کو لکھنے نہیں دیا گیا کس پرکار سے سپریم کورٹ کے ساتھ چھڑکانی کی گئی ارے یہاں تک تو دیپک جی کے فیوریٹ سنگر کشور کمار کے میوزک کو All India ریڈیو سے گائب کر دیا گیا اس کو کہتے ہیں اپوزیشن کو ختم کرنا آج آپ جب چناف جیتے تو ہماشل پردیش میں لوگتنتر ہے یا نہیں ہے راجستان میں لوگتنتر ہے یا نہیں ہے کوٹ میں اگر کیس ہارے تو کوٹ خراب کوٹ میں کیس جیتے تو کوٹ ٹھیک ہے اور عڈانی کے اوپر آپ کہتے ہیں بھائی ایک بات بتا دیجئے عڈانی پر سارا پروف ہے نا راجستان میں کب کینسل کر رہے ہیں اس کا پروڈیکٹ کب کینسل کر رہے ہیں عڈانی کا پروڈیکٹ بھرستہ چاری ہے آپ نے تو ثابت کر ہی دیا ہے تو راجستان کا پروڈیکٹ کیوں نہیں کینسل کرتے چھتیس گڑ کا پروڈیکٹ کیوں نہیں کینسل کرتے بتائیے آپ بھی بتائیے انچل جی میں ایک اور جوڑ دیتا ہوں راجستان اور 36 گڑھ ہوا میں نے ان سے پوچھا کون دیش دروہی ہے انچل میرا سوال سن لیجے انہوں نے بتایا 36 گڑھ کے انہوں نے کینسل کرتے اڈانی تو برسٹہ چاری ہے نا گلٹ ڈنگ سے کام کرتا ہے گلٹ ڈنگ سے پیسہ کم آیا ہے آپ کے دیکشنے بات کئی بار گئی تو میرا سیدھا سوال ہے تو ٹھیک ہے راجستان میں بند کر دیجے اس برسٹہ چاری کو 36 گڑھ میں بند کر دیجے اس برسٹہ چاری کو ویس بینگول میں ان کو پورٹ دیے گئے ہیں وہ بند کر دیجے کیرلا میں دیے گئے ہیں وہاں لیف کو کھلوا کے بند کروا دیجے کیونکہ آج تو سبھی پارٹیا آپ کے ساتھ کڑی ہوئی ہے میرا سیدھا سپشٹ ایک جواب ہے کہ آپ جے پی سی کیوں نہیں کرتے ہیں دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پتا چل جائے گا کہ پردھان منتری اور ڈانی کی کے بیچ میں کیا مطرتہ تھی کیسے سمجھوتے تھے کیسی سانٹھ گاٹ تھی کہ ایک دنیا میں جو ایسا وقتی جو 608 وہ امیروں کی سوچی میں 608 جو تھا اب وہ دنیا کا ایک طرح سے دوسرا سب سے امیر آدمی بن جاتا ہے جس کی نجی سمپتی بڑھ کے 8 بلین ڈالر سے بن کے 140 بلین ڈالر ہو جاتی ہے صرف 8 سال میں صرف 8 سال میں ایسا ہو جاتا کہ جہاں بھی پردھان منتری جی ویدیج جاتے ہیں تو اڈانی جی بھی ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور بڑے بڑے کانٹرائٹ لے کے واپس آ جاتے ہیں کس طرح کا دباو تھا کیسے سمجھوتے تھے کس طرح کی مطرتہ تھی یہ سوال تو پوچھنا ہی پڑے گا نا اور سنسط کے پٹل میں نہیں پوچھیں گے اگر سنسط نہیں پوچھے گا تو اور کہاں کریں گے دیکھئے سروچ جو پٹل ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت کا کسی بھی لوگتنطر کا وہ سنسط ہوتا ہے وہ پرنالی کو آپ نے ختم کر دیا ہے کارپالکہ کا آتنک ہے یہاں پر کہ آپ میں جناسا بھی آپ کو سندیگ یہ نہیں ہے شک نہیں ہے کہ سکتانوے فیستی جو کیسز ہوتے ہیں ایڈی کی وہ وپکش کے گلاف ہوتے ہیں اگر یہ کارپالکہ کا آتنک نہیں تو اور کیا ہے آپ نے ایک طرح سے تین ٹوپ ہے آپ کے پاس میرا سوال میرا سوال ہے شہجا جی ایک پر رکھ جائے ایڈی ہے آپ کے پاس انکم ٹیکس ہے آپ نے تو کہہ دیا نا کہ بھائی اڈانی اور موڈی کا ساٹھ گاٹ ہے اور اڈانی نے پرسٹیکار جن کھر گیا اور راہول گاندی جی دونوں کیا ہی چکے ہیں چلی یہ ہمیں بالکل جات چاہیے تو پھر راجستان اور چھتین گڑ میں کیوں ان کے سپائی کیا ہے نہیں نہیں یہ تو دوسرا یہ تو جات کے بات پتا چلے گا کیا ہے کس طرح کی ساٹھ گاٹ ہے مطلب آپ کی سرکار ہے تو آپ نے جلا اس کو مطلب آپ دیفنس کونٹریکٹ لاتے ہیں ایسے میں جس میں تجربہ نہیں کوئی انبھاب نہیں ان کو ایدام سے دے دیتے ہیں آپ کو ذرا سب ہی شک نہیں کوئی سندے نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے کوئی مطرتہ نہیں یہاں پر آپ سری لنکا جاتے ہیں آسٹریلیا جاتے ہیں ایس بی آئی ایک بلین ڈالر اپنے بیہار اتر پردیش اور جھارکھنڈ میں کہا ہوا تھے میٹھا میٹھا گپ گپ کڑوا کڑوا تھو تھو تو شہجاد کی پارٹی بھی یہی کرتی ہے آپ بھی یہی کر رہے لیکن کوئی بات نہیں میں آگے بڑھتا ہوں شہجاد جی سب کا ایک ایک ریاکشن لے لوں تاکہ سب سیم پیچ پہ آ جائیں جو بیٹنگ کا ماہول ہے وہ شامدار بن جائے سب ہی کھلاڑیوں کے لیے موسیقی موسیقی